نمسکار جہند وندے ماترم ساتھیوں جدائی جا رہی ہے ایسی میں نمان لگایا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس بھرتی پرگریہ کی شروعات کی جا سکتی ہے تو یوپی ہومگارڈ میں لگ وقت تیس ہزار کی سمتنگ میں پد آ سکتے ہیں دوستو تو بھئی اتر پردی سپاہی بھرتی ہومگارڈ کا لوگ لمبے سمیسے انتجار کر رہے ہیں ویوین میڈیا ریپورٹس میں بھی جلد ہی یوپی میں تیس ہزار کے قریب یوپی ہومگارڈ سپاہی پدو پر بھرتی آجت ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ایسی میں اس بھرتی کا انتجار کر رہے ہیں ابھیرتیوں کو آج اس آرٹیکل میں جو دوستو بتائیں گے کہ وریتہ نیاموں کو دھیان سے سمجھ لینا آپ لوگ تاکہ آبیدن پرگریہ کی شروعات ہونے سے پہلے آرکشن وریتہ چھوٹ ملنے والی سبھی مانکوں کو ابھیرتی جان لے بھرتی میں ملنے والی وریتہ اور چھوٹ کا فائدہ اٹھا سکیں حالانکہ ابھی تک اس سمجھ میں یوپی ہومگارڈ ویبھاگ یا اتر پردیش سرکار کی اور سے کوئی آدھیکاری کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اس لیے بھرتی سے جوڑے سبھی ترہ کے اپ ڈیٹ جان کاری پانے کے لیے پرتیوں کی ابھیرتیوں کو ہومگارڈ ویبھاگ اتر پردیش کی اوفیشل ویب سائٹ پر ویجٹ کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سبلتہ ڈاٹ کوم پر اپلک کرائے گیا ہے وہاں سے آپ لوگ دوستو اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں وہ ہومگارڈ سپاہی جو سمجھ کے آدھار پر کاری رہت ہیں انہیں اس بھرتے میں وریتہ پردان کی جائے گی وہ ہومگارڈ سپاہی جو سمجھ کے آدھار پر کاری رہت ہیں ان کو وریتہ ملے گی ساتھی ایسے آویدن کرتاوں کو بھی بھرتی میں وریتہ یا چھوٹ دیا سکتے جو کمپیوٹر سمبندی یا تقنی کی گیان رکھتے ہوں گے اس کے طرق تو یوپی ہومگارڈ سپاہی بھرتی میں آویدن کرنے والے ایسے امیدواروں کو پراتمکتہ دی جائے گی جن کے پاس کسی بھی گریڈ میں نسی سی سی سٹیفیکٹ ہوگا حالانکہ یوپی اکت نیوموں کی جانکاری ویفین میڈیا ریپورٹس کی آدھار پر دی گئی ہے لیکن جلد ہی ہومگارڈ بھرتی کے لیے اور افیسیل نوٹیفیکیشن جاری کی جانے کے بعد انہیں اس پسٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو بڑی اپڈیٹ دوستو آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جان کریں آپ لوگوں کو تب ہی ملے گی جب اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا